میں اپنے دیش کے ڈاکٹرز اور نرسز سے بات کر رہا ہوں میں ان سے مخاطر ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے سپاہی جنگ کے وقت اپنے دیش کے لیے کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح گولیوں کی بوچھار میں وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی دیش کی حفاظت کیا کرتے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی وہ مہاماری کی اس سپرناک مولک اس جان لیوہ بوچھار میں اپنے دیش واسیوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی قربانی اور ان کا یہ حوصلہ یہ ہون بھی بڑا ہے کیونکہ ان کے پاس تو وہ بولٹ پروف جیکٹس بھی نہیں ہیں نہ ہاتھ میں بندوقیں ہیں نہ ہاتھ میں انجیکشن ہے کہ وہ دشمن کے مہاماری پر اس پرواہ کر سکیں ہماری ڈاکٹرز خود اس مہاماری کے شکار ہوتے جانے ہیں لیکن اپنی جنگ اپنی جگرہ ہی چلے جا رہا ہے ہم ان پر کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو دے سکیں مہائیہ کر سکیں نہ کوئی ٹینک ہے نہ اسڑا ہے جو ہم پہنچا سکتے ہونے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے کوئی دماغ بھی اگر ہے تو وہ بھی وہی پیدا کریں گے وہی لڑیں گے وہی اپنی جان پر خطرہ بھی لیں گے وہ اپنی جان بھی دیں گے اور دیش واسیوں کو حفاظت کریں گے ہم اس بہادری کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں ہم صرف دعائیں دے سکتے ہیں ان کی زندگی کے لیے مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن ان کا شکریہ بھی عذا کرتے ہیں اور واقعی دل سے ہم آپ سب کا شکریہ عذا کرتے ہیں آپ ہماری جانیں بچانے کے لیے اپنی جان کو ایک شیلڈ کی طرح ایک ڈھال کی طرح اس میں ہماری سامنے رکھے ہوا ہے ہمارے آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بڑے مشتاب ہوتے ہیں تو بیس میں ایک رتوہ ہے ایک عظمت ہے ہم بہت مشکور ہیں آپ کے بہت بہت شکریہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو کر پائیں گے وہ کریں گے ضرور شکریہ خل ہتших کس سے بہت یا رکھے کو اپنے کے لیے آپ کو کس کے لیے مرحمنان ہی ڈاکٹر بنانے کے لیے mengenی دل بنانے کے لیے موسیقی